ایک دفعہ سارے درود پاک بڑھ لیں ایک دفعہ جتنے لوگ مجھے سن رہی ہیں ریڈیو آواز ایف ایم ایک سو پانچ سن رہی ہیں تو جناب سارے ایک دفعہ درود پاک بڑھ لیں میں سب سننے والوں کو کہہ رہا ہوں اگر ہم لیلت القدر کی بات کریں یہ محبت بانچنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی رات ہے میرے مہدرم سامین اگرام یوں تو پورا رمضان المبارک کی برکتوں والا ہے لیکن لیکن شب قدر کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری ایک صورت القدر اتاری گئی ہے اور اس رات کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے برابر نہیں بلکہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں اتارا اور تمہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں اور اس میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے اعزان سے ہر حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں سراسر سلامتی والی رات ہے اور اور وہ فجر کے تلو ہونے تک ہے لیلت القدر کے تین مطلب ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لیلت القدر میں اتارا اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ اس میں کیا ہے پھر انشاء دعا کہ اس ایک رات میں ہزار ہزاروں فرشتے زمین پر اترے ہیں اور یہ برکت صبح تک رہتی ہے القدر بھی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے قیمت اس کی کیا قیمت ہے پھر رب کریم فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے کیونکہ کیونکہ یہ رات ہزاروں مہینوں یعنی تیراسی سال چار ماہ سے بہتر ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تنگ پڑ جانا یعنی یعنی اللہ کے حکم پر اس رات اتنے فرشتے زمین پر اترے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے جگہ قدم جاتی ہے یہ فرشتے جو لوگ دعائیں پڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں صبح کو سب فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سبی کو معاف کر دیا چار اقسام کے لوگوں کے سوا اسے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندازہ کیجئے اس کا تیسرے مطلب ہے کہ مقدار اس کی مقدار کیا ہے مقدار یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز تک رہتی ہے اب آپ دیکھئے کہ قیمت زمین کی تنگی اور مقدار اس قدر کے صوبت صادق تک رہتی ہے لیکن یہ وضاحت یہ ایکسپلین ضروری ہے کہ یہ صرف ستائیسویں کی ایک رات نہیں ہے بلکہ یہ آخری عشر کی کوئی بھی ایک تاک رات ہو سکتی ہے یعنی کل پانچ راتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں خوب عبادت کیجئے یہ رات مل جائے گی یہ رات مل جائے گی یہ رات بدل دی رہتی ہے ایکیسویں تیسویں پچیسویں اور ستائیسویں اور انہتیسویں میں سے کسی ایک رات کو آتی ہے یہ تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے تاکہ آپ کو جی بھر کر عبادت کے لیے پانچ دن مل جائیں اس شب کا پر سے منظر کیا ہے یہ تو یہ کہ بنی اسرائیل میں چار مجاہدین نے اسی سال جہاد کیا یہی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجلس میں زیر بیستی ایک صحابی نے پوچھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اسی سال جہاد کیا تو ہم اس دیکی میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں ہماری تو پوری عمر بھی اس سے کم ہے اس بات پر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات دیتے ہیں کہ جو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ برکت والی ہوگی یعنی اس ایک رات میں جاگ لیں ہزار مہینوں سے زیادہ عرصے کی عبادت کا سواب مل جائے گا اب اب رہی یہ بات اس رات کی برکات کس کس کو ملے گی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ یہ ڈسکس کرنا میرے پروگرم میں بہت اہم رول پلے کرے گا کہ یہ کس کس کو ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار قسم کے لوگ اس کی برکت سے محروم رہیں گے ہاں جب وہ معافی مانگ لیں اور اب کریم ان کی معافی قبول کر لیں تو انہیں انہیں بھی اس رات کی برکات مل جائیں گی صحابہ کریم نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چار اقسام کے لوگ کون کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا عادی ایسے افراد کی رمضان کی بخشش والے مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان رشتی داروں سے لڑنے والا دل میں بغز و کینہ رکھنے والا جب بھی کوئی نشہ کرتا ہے نا اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے جس میں کئی طرح کی قرابیاں پنپنے لگتی ہیں شراب کے نشے میں انسان بے دم اور گندقی کی جانے بایا لو جاتا ہے اسی لئے اس برائی کو حرام قرار دیا گیا ہے اچھی اچھی چیزیں کھائیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں زیتون اور انجیر کی قسم کھائیے ہے اور ہم میں ہیں کہ فاسٹ فوڈ کی جانے بھاگ رہے ہیں پیزے کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں برگر کھاتے ہیں جسے ہم چاند بوچ کر اپنی صحت خراب کر رہے ہیں آج ہمیں اچھی بری اور حرام چیزوں سے بچنے اور اچھی چیزیں کھانے کا اہد کرنا چاہیے فارن کٹری کے لوگوں کا میکڈالن یورپ کے لوگوں کے میکڈالن جو ہیں پاکستان میں بہاول پور میں موجود ہیں پاکستانی لوگ جو ہیں مسلمان ہیں میکڈالن پہ جاتے ہیں آپ کی quick currency آپ کے ایکانومی جو ہے دوسرے ملکوں میں travel کرتی ہے آپ اپنا پیسہ دوسرے لوگوں کو بھیجھتے ہیں دوسرے لوگوں کی چیزیں گھڑیتے ہیں دوسرے لوگوں کی چیزیں کھاتے ہیں پاکستان کی والدین ماں باپ کی خدمت خزاری کا بھی بڑا اچھا رہے ماں باپ کا نافرمان اس رات میں بھی بخشہ نہیں جائے گا ایک مطبع صحابہ قرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا بائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ بچے ماں باپ کو بھولتے جا رہے ہیں میں ایک عذیتناک واقع بیان کرتا ہوں آج آپ لوگوں کے سامنے مجھے ایک ماں نے خط لکھا کہ بچے کہ مجھے میرے بچوں سے بچاؤ یہ بڑا ظلم کرتے ہیں یہ اس قدر بڑا ظلم کرتے ہیں کہ قیامت ڈھا سکتا ہے ہمیں آج کی رات درخزر سے کام لینا چاہیے لیکن کیا ہم آج کی ہی رات سے اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے یہ راتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں شب براد آتی ہے موراج کی رات آتی ہے اور ستائیس میں کی رات آتی ہے لیکن ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے میری کتنی غلطیاں ہوئی ہیں آپ لوگوں کا دل دکھایا ہے آپ کو جانے ان جانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیجئے لیکن جب وہ دن گزرتا ہے پھر وہی روٹین کے مطابق لائف جو ہے تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے پھر آپ وہی باتیں کرتے ہیں وہی آپ کے مائنڈ میں مائنڈسٹ بنا ہوتا ہے انسان کا پھر وہی انسان باتیں کرتا ہے ہم ایت تو کرتے ہیں قسمیں کہاتے ہیں اس دن کو بناتے ہیں لیکن اس پہ ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم ایسا کچھ نہیں کرتے ہم معافی مانگ لیتے ہیں ہمیں معاف کرنا ہے آج بہت ایمپورٹنٹ رات ہے اللہ تعالیٰ سے معافی کی برات ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں اپنے پیاروں سے رشتے داروں سے اپنے نیبر سے ہمسائیوں سے جس سے آپ نراز ہیں تو اس کو منائیے کیونکہ جب آپ کسی کو نہیں مناتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے نراز رہتا ہے خفا رہتا ہے ارے آپ کی کیا وقت جب اللہ تعالیٰ ہم انسان کتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو نماف نہ کرنے والے آپ نے دو کہ تم مر جانا ہے کیا بدہ کل کون اس دنیا میں رہتا ہے اور اگلے سال کوئی اس دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک سیکونس ہے جو چل رہا ہے ہمیں چاہیے اپنی لائف میں ریالٹی کو پرموٹ کریں تاکہ معاشرے کی اندر سوسائیٹی کے اندر نکھار پیدا ہو سکے یہ نہ ہو کہ جب کوئی امپورٹنٹ دن آئے امپورٹنٹ رات آئے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں آپ کے اوپر برس رہی ہوں تو آپ اپنے دوستوں کو کہیں مجھے معاف کر دیں پھر اس کے بعد دوسرے دن وہی بات ہیں یا کیا ہو گیا ہے ابھی آتے ہوئے مجھے بہت سارے لوگوں نے میسج کیے ہیں کہ آج بڑی امپورٹنٹ رات ہے تو مجھے مجھ سے جو گلتی ہو گئی یہ کتائی ہو گئی مجھے معاف کر دیں ارے بابا تین سو انسٹھ جو دن ہے تین سو چونسٹھ سوری تین سو چونسٹھ جو دن ہے اس میں آپ گلتیاں کر دے رہیں اور آئے ایک دن آپ کو میں معاف کر دوں یہ کیا ہو گیا یا تو ہم اپنے آپ کو اچھا تو بنا سکتے ہیں نا ہم ہم اپنے آپ کو اتنا سو ٹیبل بنا لیں اتنا قابل بنا لیں کہ ہم سے کوئی گلتی بھی نہ ہو اور ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں ہم کسی کو کسی کو ریالائس بھی نہ ہونے دیں کہ آپ مجھ سے نراز ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لیں کہ کوئی آپ سے نراز ہو بھی نہ ایزا بھی تو ہو سکتا ہے نا اگر وشتداروں کی بات کروں تو میں ویسے ہمیں آج کی ڈاد درخزر سے کام لینا چاہیے اس وقت ساسوسر نے دماد کا گھر پر بات کر رکھا ہے اور دماد نے ساسوسر کا جینا حرام کر دیا ویسے یہ حقیقت ہے آج کل کی سوسائٹی کے اندر ایسا ہو رہا ہے سبھی ایسے نہیں ہیں لیکن کچھ تو ہیں آپ اس میں تنازنی اور میاں بیوی کی لڑائی آپ کو بتائیں خاندانی نظام کو تباہ کر دیتی ہے میاں بیوی کی لڑائی تو میرا خیال ہے ہونے ہی نہیں چاہیے اس سے خاندانی نظام جو ہے ڈسٹروائی ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے کہیں بچی باپ کو اور باپ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں ماں باپ کو بھی بڑے ہونے کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے والدین کو بھی اپنے بچوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے اگر کرتے ہیں تو آج کی رات اللہ سے معافی مانگ کر ظلم بند کر دینا چاہیے اولاد کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں جیسے والدین کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں کیونکہ وہ بھی اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اللہ پاک نے ان کو بھی اس دنیا میں لائیا ہے آپ والدین ہیں تو آپ کی اولاد کے بھی حقوق ہیں آپ کی اولاد کیا چاہتی ہے کیا سوچتی ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اس کے بھی سنی جائے یہ نہ ہو کہ بس آپ والدین ہیں اور اولاد کو کچھ کنسیڈر نہیں کرتے آپ ان کے بھی تو حقوق ہیں وہ بھی آپ کو ادا کرنے ہیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے والدین کو بھی اپنے بچوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے اگر کرتے ہیں تو آج کی رات یقیناً ظلم بند کر دیں کافی آئے دن سوشل میڈیا پہ ٹیلی ویجن پہ ریڈیو پہ نیوز پیپر میں آئے دن خبریں ملتی ہیں باپ نے بیٹے کو مار دیا بیٹے نے باپ کو مار دیا ماں کو بیٹے نے مار دیا یہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے دی گئے رشتے نہیں بھانے اور آپس میں محبت کرنے کا بھی ایک حکم دیا ہے قطع تعلق کرنے والے لوگوں کو معافی نہیں ملے گی رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں زبردستی نہیں ہوتے جب آپ اپنی اولاد کے ساتھ زبردستی کریں گے فورسمنٹ کریں گے تو ظلم کی انتہا ہوگی اوپر اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں میں نے کسی ایک جگہ بھی نہیں پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو کبھی ڈانٹا ہو جن بچوں کو ماں کی دوت چاہیئے آج کل ان کی ماں بچوں کو کارٹون دیکھنے کیلئے چھوڑ دیتی ہیں اور یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو بھی کارٹون سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ ماں باپ کا ظلم ہے اس سے بچے آج کی رات بچے والدین سے اور والدین بچوں سے پیار و محبت کے رشتے قائم کرنے کا عہد کریں بھئی یہ بات ریکارڈ کا حصہ بنا لیں اپنے والدین کو اپنی فیملی کو سنائیں کیونکہ یہ زندہ کی چار دن کی ختم و جانی ہیں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو تب ہم کیا جواب دیں گے ایک مطبع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عویس کرنے سے دعا کرانے کو کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ نے سوچا کہ وہ کون ہیں جن سے دعا کرنے کو کہا گیا ہے یہ سن کر آپ کن سے ملنے کی کوشش کرنے لگے ایک دن حضرت عمر نے حضرت عویس کرنے کو تلاش کر لیا اور ان سے دعا کرائی حضرت عویس کرنے کو بھی جنت کی پشارت دیگ دی گئی اس لیے وہ اپنی ماں کے بے حد خدمت گزار دے آپ نے ماں کی اتنی خدمت کی کہ وہ آسمانوں تک پہنچی کینہ 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 برور اور بکس رکھنے والوں کو بھی آج کی رات معافی نہیں ملے گی کیوں کینہ کسے کہتے ہیں بکس یہ ہے کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے جبکہ کینہ پرور شخص بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے یہ دونوں قسم کے افراد اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آنے کے لیے آج کی رات معافی مانگ لیں روزے جو ہم رکھ رہے ہیں روزے یہی ہمارے سروں پر رہ جائیں گے اگر ہم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے روزے رکھنے کا کیا فائدہ بابا عبادت کرنے کیا کیا فائدہ جب ہم لوگوں کو معافی نہیں کرتے پھر یہ 30 روزے 29 روزے یہ ادھر ہی زمین پہ رہ جائیں گے اسمان پہ نہیں جائیں گے میری بار ڈیری میں لکھ لیں آپ یہ معافی کی رات ہے جب اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرما رہا ہے تو ہم سب کو بھی دوسروں کی جانب سے کی گئی سب برائیوں کو معاف کر دینا چاہیے اور کینہ چھوڑ دینا چاہیے اگر کسی لے کینہ پروری اور بخص نہ چھوڑا تو وہ اپنے لئے شب قدر کو بھی بے مینی کر دیں گے یہ بات آج لکھ لیں آپ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو خوب صدقہ دیا کرو ایک صحابی رضی اللہ رات اللہ کے سامنے گر گر آئے کہ یا میرے مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن یا اللہ جس جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں آج ان سب کو معاف کرتا ہوں اگلے روز صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رات کو عزت کا صدقہ کس نے کیا تو آپ رضی اللہ کرے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا صدقہ اللہ نے قبول فرمایا ہے اس لئے آج کی رات سب کو معاف کر دیجئے میرے اللہ کو آپس کی نفرت پسند نہیں تمام نفرت بھلا کر آج ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیجئے اللہ تعالی نے ہر وہ چیز حلال قرار دی ہے جو ہمارے لئے مفید ہے ہمارے لئے سوچی بل ہے باقی سب سوچی 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 یہ بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں میں جب چھوٹا ہوا کرتا تھا تو ہمارے علاقے میں مسجد میں روزہ افتار ہوا کرتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے گھر سے جا کے مسجد میں روزہ افتار کر لوں جب میں ٹینت کلاس کا سٹوڈن تھا کیونکہ میں نے میٹرک اپنے لیاقت پرسے کی ہے تو تب یقین کی چیئے کہ مسجد میں بھی لوگ ایک قسم کی سیاست چل جاتی ہے کہ یہ مسجد میں کیوں آگیا ہے یہ مسجد میں روز افتار کرنے کیوں ہے ایسا کلچر اس سوسائٹی کے اندر بھی ہے یار اپنے مائنڈ کو بڑا کیجئے بڑا کیجئے جب آپ اپنے مائنڈ کو بڑا کریں گے تو آپ ایٹومیٹک اپنی زندقی میں کامیابی کو کراس کرتے چلے جائیں گے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو قیبض سے پاک کر کے بابرکت بناو عید الفطر بھی قریب ہے عید صدقہ ہاں فطر کے بغیر ممکہ نہیں اگر کسی نے صدقہ نہ دیا تو اس کے روز سے یہی رہ جائیں گے یہ اللہ کا حکم ہے ابھی کہا جا رہا ہے کہ صدقہ ہاں اگر فطر آنے کی بات کریں فطر کی بات کریں تو آپ ایک سو چالیس روپے گندم پر ہے لیکن آپ گندم پر مت دیجئے کشمش پر دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کشمش اور قجور پر صدقہ فطر دیا کرتے تھے تین کلو سب سے اچھی یا درمانی ترمیانی پندھرہ سو روپے کلو بھی ہو تو دے دیں اس بھی کسی کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرے گا آپ کے ساتھ یہ ہی جائے گا واقعی سب لیندین یہاں دھرہ کے دھرہ رہ جائے گا ایک سو چالیس روپے یاد رکھئے گا تو جناب آئیے ایک دفعہ پھر سے وہی سما ترود پاک پلنے آرہ آرہ